السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام میں ہوں قاضی آیا حضر حنفی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل آیا حضر حق کو تو ناظرین اکرام آج میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آیا ہوں بخار سے بچنے کا ایک آسان وزیبہ اور آسان عمل جیسا کہ اس وقت ہماری ہے جو کہ بخار ایک چل رہا ہے آج میں آپ لوگوں کے لئے اسی مناسبت سے ایک عمل لے کر آیا ہوں جو کہ بہت ہی آسان اور مجرب اور فائد مند ہے آپ سبھی لوگ اس کو کریں انشاءاللہ 100% بخار سے آپ لوگ نجات پا جائے قرآنی عمل ہے آپ لوگوں کے سامنے ابھی آ جائے گا اس سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویش اور درخواست کرتا ہوں کہ اگر چینل پر نئے ہو اور چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ سے فائدہ اٹھاتے رہے تو چلتے ہیں ناظرین اکرام اس عمل کی جانب اور اس وزیفے کی جانب کی بخار سے ہم کس طرح بچ لکے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ ہے پارے سترہ کی آیت کریمہ ہے اس آیت کریمہ کو آپ ایک تصویح یعنی سو مرتبہ پانی پر دم کر کے آپ پانی کو پیئیں اور جس بندے کو بخار ہو اس کے اوپر دم کریں انشاءاللہ یہ آیت کریمہ کی برکت سے آپ کا بخار دور ہو جائے گا اور آپ اس بیماری سے اور مہماری سے بچ جائیں گے جیسا کہ آدمی کو بخار آتا ہے اور کچھ ہی وقت لگتا ہے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اسی مناسبت سے قرآنی عمل لے کر آیا ہوں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ہر چیز کی شفا رکھی ہے ہر چیز کی صحتیابی رکھی ہے اور ہر چیز کا علاج رکھا ہے تو قرآن کریم ہی سے کیوں نہ اپنا علاج کریں آج ناظرین اکرام وہ آیت کریمہ اپنے آپ لوگوں کو بتا دیا ایک بار پھر سے سن لیجئے یانا رکونی بردم وسلاما علا ابراہیم پارے سترہ سترہ پارے کی یہ آیت کریمہ ہے تقریبا یہ تیسے یا چوتھے صفحے پر لکھی ہوئی ہے آپ لوگ اس کو جا کر دیکھ لیں اور اس آیت کریمہ کو ایک تصویر پڑھ کر پانی پردم کر کے اپنے جس بندے کو بخار ہو اس کو پلائے اور اس کے اوپر دم کریں اچھا ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ